مہمان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی شفاعت رسول صاحب علامہ صاحب رسم نے ذکر کیا مدینہ کی فلاحی ریاست آپ کے خال میں کیا خوبصورتی تھی اس کی کیا طاقت تھی اس کی کہ وہ مہاجرین جو کہ ستائے ہوئے تھے مکہ سے نکلے محدود تعداد میں تھے اور مدینہ میں آکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات کو جو کہ انسانیت کے لیے بھی ایک مشل رہاں ہیں اور اسلام کا پیغام بھی ہیں ان کو عملی سانچے میں ڈھالا اور پھر وہ اتنا پروسپریس ہوا کہ وہ وہاں سے مدینہ سے نکل کر اسلام کا پیغام جا پوری دنیا تک پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست مدینہ کی سب سے بڑی خوبی میسا کے مدینہ ہے بے شکل ریاست اس وقت صحیح ریاست بنتی ہے جب اس کا آئین عدل اجتماعی پر قائم ہو ریاست اس وقت صحیح ریاست کا رخ اختیار کرتی ہے کہ جب اس کا آئین انسانی ہمدردی اور انسانی نفع پر قائم ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو مضبوط بنیادوں پر قائم فرمایا اس کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ وہ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل گئی بلکہ خلفہ راشدین کے دور میں خلافت مدینہ بولوچستان کی سرحدوں کو چھو رہی تھی دی ادھر کونیا تک پہنچ چکی تھی ادھر فرانس کے قریب قریب اسلامی ریاست پھیل چکی تھی افریقہ میں اسلامی ریاست ریاست مدینہ پہنچ چکی تھی وہ اس لیے کہ جب آپ بنیاد کسی چیز کی مضبوط رکھتی ہیں تو پھر اس پر جتنی منزلیں چاہیں آپ استوار کر سکتی ہیں بنیاد کی مضبوطی کے بارے میں اس بنیاد کی اور وہ بنیاد میسا کے مدینہ جو آئین تھا ریاست مدینہ کا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس کے فریق دیکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میسا کے مدینہ کی روح کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک فریق تھے یہود اس میسا کے مدینہ کے دوسرے فریق تھے اور قبائل مدینہ اور اس کے اردگر جو مشرقین کے قبائل تھے وہ تیسرے فریق تھے ان تینوں فریقوں نے مل کر ایک آئین تشکیل دیا ایک میسا کے مدینہ وجود میں آیا جس کی اب آپ اندازہ کی دیئے کہ جس میسا کے میں یہود بھی ہوں اور جس میسا کے میں مسلمان بھی ہوں اور جس میسا کے میں قبائلِ عرب بھی ہوں وہ جو میسا کے ہیں وہ ہے مدینہ کی ریاست کی بنیاد اب اس میں آج کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم نکتہ تھا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں یہ شک شامل فرمائی تھی کہ یہاں پر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی رسم و رواج کی دعوت و تبلیغ کی مکمل ازادی ہوگی ہمارے ہاں جب مذہبی تاثب پروان چڑھتا ہے اور جو لوگ اس پاکستان کی ریاست میں مذہبی تاثب کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں جب وہ اس قسم کی شکیں دیکھتی ہیں میسا کے مدینہ میں تو میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو بھی سنا کہ جنہوں نے سرے سرے سے ہی میسا کے مدینہ کے انکار کر دیا میں اس بات کو پورے بسوک سے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر تھے دنیا کے سب سے بڑے انسانی ہمدردی کے علم بردار تھے رب العالمین نے جو آپ کی صفت خاص بیان فرمائی وہ ہے بے شک کہ آپ عالمین کے لئے رحمت ہیں پورے عالمین کے لئے پوری دنیا نہیں عالمین عالم بالا عالم پست عالم ملائکہ عالم انس عالم جن یعنی جتنے عالم آپ تصور کر سکتے ہیں سب کے لئے حضور رحمت ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيم اے میرے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائد ہیں حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے تھے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے اور مخلوق کو عطا اور خدمت کے ساتھ آپ مصروف رکھیں اب یہ میسا کے مدینہ میں جب ہر مذہب کوئی اجازت ہے کہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں مدینہ کے ریاست میں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا اس کے حکمران تو ہم ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں لیکن ریاست مدینہ کے حکمران جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا ویعن اللہ تعالیٰ نے وحی سے دھویا ہوا تھا وحی میں پرویا ہوا تھا اس پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر ایک معاہدہ کیا اس کو ہم میسا کے مدینہ کہتے ہیں اور وہ چھے سو چھے سو بائیس میں تحریری معاہدہ ہو رہا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد بارہ سو پچیس میں جا کے ایک معاہدہ انگلستانی تحریری ہوا تھا انسانی ہمدربی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں انسانیت کو وہ پیغام دیا آزادی کا اور یہ اشارت فرمایا لا اقراح فی الدین کہ دین کے معاملے میں آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں کسی پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے اس دنیا میں سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے عمر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں غلام بنائے تحریری کے لیے ان کی معاشی بحالی کا ایک پروگرام ہے پھر اسلام کے پھیلاؤں کے لیے وہ جو پیس ٹائم کریئٹ کیا ہے کہ متحارب جتنے جماعتیں ہیں جتنے گروہ ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ امن کیا ہے اور پھر اس معاہدہ امن میں کس طرح سے اپنے بھی اور ان کے مفادات کو سیف گارڈ کیا ہے یہ جو ویژن اور سٹیٹسمنٹشپ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیئے انقلاب کے طور پر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں کتنی ضرورت ہے ہمیں اس ویژن اور وزنم کی کہ صلح حدیدیہ کرنے ہیں صحابہ اکرام جو ہیں وہ تیار ہیں لڑنے پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور رسول پاک سے اور مشیعتی ایزدی جو ہے وہ اس کے برقص ہے کہ اس صلح میں فائدہ اس کو فتح مبین کرا دیا لیکن دنیا میں جو تحریری طور پر جو آزادی کا چارٹر آیا وہ بارہ سو پندرہ میں انگلستان میں آیا تھا جس کا نا مگنا کارٹا تھا عظیم چارٹر جس کو کہتے ہیں اور اگر آپ اس کو بنظر غور پڑھیں تو اس میں عام انسان کی ازادی کی کوئی بات نہیں ہے وہ جو اختیارات کی جنگ تھی بادشاہوں میں اور عمراء میں مالداروں میں وہ ایک دوسرے سے زیادہ اختیارات لینے کی اس میں تھے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی صلح ہو جائے دیا کو اسلام تو جنگ کا مذہب ہی نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنی ہوتی تو تیرہ سال مکہ میں کرتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھی انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے ان پر تشدد ہو رہا تھا اور اسلام کی سب سے پہلے مظلومہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں انہوں نے الٹا لٹکا کے ان کو شہید کر دیا تھا اور ان کے شوہر ان کے شوہر تھے ان کو شہید کیا گیا تو اسلام نے حرب کا مذہب ہی نہیں ہے اسلام جنگ کا مذہب ہی نہیں ہے اسلام لڑائی کا مذہب ہی نہیں ہے اور اسلام تو یہ کہتا ہے اور قرآن میں میں نے سینکڑوں نہیں ہیں سینکڑوں سے بھی زیادہ مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے کہ تم اپنے موقع پر دلیل لاؤ ہم اپنے موقع پر دلیل لاتے ہیں وہ جو ہے کہ مطلب میرے لئے میرا مذہب ہے آپ کے لئے وہ تو ایک ازادی کا راستہ تھا قرآن میں اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لے آؤ اگر میں سچا ہوں تو میں دلیل لاتا ہوں دلیل کے ساتھ بات کرو اور قرآن کی اس سے بڑی کیا بڑی بات ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں مارتے ہو مسلمانوں کو کیوں ان پر تشدد کرتے ہو اگر تم قرآن جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ ایک صورت ہی لے آؤ پہلے تو پہلے پورے قرآن کی بات ہوئی نا اس کا جواب نہیں دے سکے اس کا جواب نہیں دے سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر تم قرآن جیسی کتاب بنا کے لے آؤ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حبیر سے دوں گا کہ وہ اپنے ساری دعوت و تبلیغ کو سمیت لے گا اور کافروں کے لیے لڑنا آسان تھا ستر ستر کافر مرتے رہے ایک بدر میں اور ستر گرفتار ہوئے لیکن ان کے لیے یہ آسان تھا قرآن جیسی کتاب بنانا مشکل تھا کیونکہ قرآن کی ہر بات توحید کے دعوے سے لے کے جنت و جہنم تک کے سارے اس پر رب العالمین نے دلائل سے بات کی ہے اب صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کی حالانکہ آپ کے پاس طاقت تھی لڑنے کی چلو مکہ میں تو ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس وقت تو طاقت نہیں تھی مستشرکین بڑا اطراز کرتے ہیں کہ وہاں طاقت نہیں تھی مسلمانوں کی سٹیٹیجی کچھ اور تھی جو ہی یہ طاقت پکڑتے گئے ان کے سٹیٹیجی اور ان کا روب ان کے انداز بدلتے گئے بھئی صلح حدیبیہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت تھی اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگوں میں ان کو شکست دے چکے تھے لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اب آپ دیکھئے بدر کی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے میرے آقا نے فرمایا کہ تم مدینہ میں رہنے والے دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا شکھا دو اس میں یہ نہیں بات کہ کوئی قرآن پڑھانا تھا یا کوئی تفسیر پڑھانی تھی یا کوئی فقہ پڑھانی تھی یا کوئی حدیث پڑھانی تھی وہ پڑھانے والے تھے وہ کافر تھے ان کو کیا پتا اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے فکری وسط کی بنیاد پر اسلام اگر پھیلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صحابہ کرام کا صبر برداشت اور عیسار کی بنیاد پر اس سے بڑا دین کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت گئی اس شخص نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا میرے آقا نے اس کو بلا لیا اور بلا کر پوچھا تو اپنے کیوں قتل کیا ہے اس نے کہا حضور اس کو میں نے لٹایا میں نے ہنچر نکالا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا میں نے کہا یہ تو در سے پڑھ رہا ہے تو میرے آقا کا یہ جملہ تاریخ انسانیت کے ماتھ پر ایک جھومر کی طرح چمک رہا ہے میرے آقا نے فرمایا حل شکک تا قلب ہو کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا تم نے کہا نہیں یا رسول اللہ فرمایا جب اس نے پڑھ لیا تو اس کو چھوڑ دینا تھا اور پھر چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کہ تم اس کے کلمے کا کیا جواب دوگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس کا جو وہ دیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی آپ اس سے بڑھ کے دیکھئے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اور حالت جنگ میں کلمہ پڑھ رہا ہے حضور اس کو قتل کرنے والے سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قتل غارت اور لڑائی جھگڑے کا مذہب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہو بالعہد اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولَ اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لیے کہ اگر یہاں کی ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کروگے تو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی وضاحت فرماتے ہو ارشاد فرمایا جو اپنے آہد اور زبان کی پاسداری نہیں کرتا اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور پھر وہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افقافر کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہاں تھیریہ میں ابھی آیا تو وہ تین دن کے بعد پھر واپس آیا اور اس نے دیکھا حضور تو وہیں تشریف فرمائے تو کہاں نے کہا میں تو بھول گیا تھا فرمایا تم بھول گئے تھے نا مجھے کھڑا کر کے مجھے تو یاد تھا کہ میں نے ہاں کر دی تھی تو میں کس طرح اس آہد کی خلاف عرضی کرتا امت مسلمہ کی زبون حالی کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں زبان کی پاسداری کی کوئی اہمیت نہیں رہی اب آئیے اب آپ نے اتنی بڑی بات شروع کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی اس کی بنیاد ہم نے میسا کے مدینہ کو قرار دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو دیکھی ہے کہ اتنی بڑی ذات اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی شخصیت کہ کافر اور مستشرکین بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کے سو بڑی ہستیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمد الرسول اللہ سب سے بڑی ہستی ہیں حالانکہ وہ کرسچن ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیسری نمبر پر لاتا ہے حضور کی اذوانت کو اپنے غینوں نے بھی تسلیم کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیادت آنا تو بڑی مشکل سے بات ہے کیونکہ وہ تو خاص قیادت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ اصول تو ہمارے سامنے ہیں ہم ان اصولوں کو تو فالو کر سکتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست منزینہ قائم کی جو پھیلتی چلی گئی اس کی وجہ آپ کے رفقہ بھی تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ واللزین معاہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایتا ہے یا ایوہ النبی حسبق اللہ محمد تاباک امیر المومنین اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھے دیکھو لا مکانوں میں یا زمین پر اپنے ساتھیوں پر نظر رکھو بس یہ تجھے کافی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال میں ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی اور اسی قرآن میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو ازاد کر کے آپ لے گئے اور قرآن نے کہا یا قومت خل ارد المقدس تلتی قطب اللہ علکم اے قوم اس میں داخل ہو جاؤ یہ تمہیں اللہ ریاست کے طور پر دینا چاہتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے ہیں کیوں؟ کہ ان کی تربیت کرنے کا موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا تھا ادھر ازادی ہوئی اور ادھر اتنی بڑے انعام کی باتیں شروع ہو گئیں انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا فضحب انتا وربوں کا فقاتلہ آپ جائیں اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیں اور جا کے لڑو انہا ہونا قائدون ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب وہ نکلیں گئے ایک دروازے سے تو ہم دوسرے دروازے سے داخل ہو جائیں گے اب یہاں پر رب کا لفظ اللہ کے لئے بھی ہے اور رب کا لفظ مفصرین فرماتے ہیں حضرت حرون علیہ السلام کے لئے بھی ہے کیونکہ حرون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے انہوں نے آپ کو پالا تھا تو رب کا مناہ پالنے کے معنی میں بھی آتا ہے جس سے رب العالمین نے قرآن میں ماباپ کو پالنے کا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال ایک ایسی جماعت کو تیار کرنے کا موقع مل گیا جس میں آپ نے صبر پیدا کیا جس میں ایسار پیدا کیا جس میں فرما برداری پیدا کی جس میں اطاعت پیدا کی ادھر اللہ اور موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو چلو وہ نہیں چلتے اور ادھر صحابہ حضور کے لب مبارک کو دیکھا کرتے تھے ابھی حضور کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کی زبان پر ہوتا تھا حضور ہم نے سنا اور سننے کے بعد مان ہم آپ کی اطاعت کے لئے تیار ہیں اور سنتے ہی حضور کی اس حکم پر عمل کرنے کے لئے جب چل پڑتے تھے تو کیا ان کے لفظوں پر زبانوں پر ہوتا تھا کہتے تھے فداقہ ابی و امی یا رسول اللہ حضور ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہو ہم آپ پر قربان ہو یہ تو حضور آپ نے جو حکم دیا یہ تو اتنا بڑا حکم نہیں ہے بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تو انصار کھڑے ہو گئے مہاجرین کھڑے ہو گئے بات کرتے ہیں انصار نہیں بولتے تھے جب تیسری بار حضور بولے تو پھر حضرت صحابہ انصار میں پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ہم بولے انہوں نے کہا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم میدان بدر میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے گردنے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھیں بے شک حالانکہ وہ معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے کہ شہر سے باہر راکھل ہو رہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ تو ریاست مدینہ کی بنیاد ہے لیکن ایک قائد کی بڑی حیثیت ہوتی ہے پھر ایک جماعت کی بڑی حیثیت ہوتی ہے آج صحابہ جیسی نہ کوئی جماعت ہو سکتی ہے نہ مصطفیٰ جیسی کوئی قیادت ہو سکتی ہے مگر ہمیں آرے سامنے ان کے اوصاف ان کے کمالات وہ ہمارے سامنے ہیں میں میسا کے مدینہ کے حوالے سے تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میسا کے مدینہ میں آزادی تھی جب تک آپ اس آزاد پیدا ہونے والے انسان کو آزادی نہیں دیں گے آپ کسی خطے میں خطہ تو بڑی بات ہے ملک تو بڑی بات ہے ریاست تو بڑی بات ہے ایک گھر کو آپ کٹھا نہیں رکھ سکتے ایک گھر کو کٹھا رکھنے کے لیے آپ کو اپنے بیٹیوں کو برابر کی بنیاد پر آپ کو آزادی تعلیم اور ان ساری چیزوں کو دینا ہوگا انصاف دینا ہوگا اور دوسری بات جو اس ملک کے مدینہ میں تھی وہ تھی عدل اجتماعی کہ معاشرے میں اجتماع ہو عدل ہو جو رنگ نسل مذہب اس سے بالاتر ہوگا کیونکہ رب العالمین نے قرآن کا جب افتتاہ کیا آغاز کے اپننگ کی فرمائے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ ہوں عالمین کا رب ہوں نوٹ رب المسلمین نوٹ رب المومنین نوٹ رب النصارہ والیہود والہنود نہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ الخلق عیالی کہ ساری یہ مخلوق میرے لئے ایسے ہے جس طرح میرا کمبہ ہوتا ہے تو یہ عدل اجتماعی ہے کہ جو حکمران ہو اور جو نظام آپ دے رہے ہیں اس میں کوئی ایسے اصول نہ ہو کہ آپ کے ریاست میں رہنے والا محسوس کرے کہ میرے ساتھ امتیادی سلوک ہو رہا ہے اور تیسا نکتہ میسا کے مدینہ کا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تلقین کی اخلاق حسنہ آپ دنیا کے ممالک دیکھ لیں جو اس وقت ترقی یافتا ہیں جہاں ان کے پاس علم ہے جہاں ان کے پاس سائنس ہے جہاں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہاں ان کی اخلاقیات بھی بہت بلند ہیں مجھے بے شمار دفعہ جانے کے اتفاق ہوا تو اگر میں نے بھولتا کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے راستہ مجھے بڑے سخت لہجے میں نہیں بتایا اس نے بڑے پیار سے مجھ سے بات کی میرا سمان اٹھایا فون کیا جہاں میں نے جانا تھا وہاں مجھے چھوڑ کے آئے میں نے بارہ دفعہ راستے میں کہا کہ میں چلا جاؤں گا بس میں نے ایسے پوچھنا تھا تھوڑا سا آپ نے مجھے گائیڈ کر دیوں گا کہ نہیں آپ ہمارے ملک میں ہمارے مہمان ہیں اس ملک کا ہر شخص اس ملک کا صفیح اور ایمبیسیڈر ہے لہذا ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے ہوگی اور یہ میسا کے مدینہ ہے اور یہ جب یہ تین چیزیں آپ پیدا کر لیں گے میسا کے مدینہ کے روشنی میں تو ملک خود فلاہی ریاست بننے کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتا ہے میں آپ کے جواب کے طرف آنے سے پہلے یہ ابھی رپورٹ آپ نے ہمیں سنائی ہے انہوں نے پناہ گاہ کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا سرکاری مہمان خانہ میں کچھ عرصہ پہلے جب گیا امریکہ میں ایک تبلیغی دورے پر تو وہاں پر نام بکھے جاتے تھے اولڈ ہاؤسز کچھ عرصے کے بعد میں پھر گیا تو انہوں نے کہا جی اب اولڈ ہاؤسز نہیں ہیں اب سینئر سیٹیزن ہاؤسز ہیں ٹھیک تو میرے خیال ہے کہ پناہ گاہوں کی بجائے ہیں اگر لفظ سرکاری مہمان خانہ یا انسانی مہمان خانہ جس میں آتے ہوئے کوئی شخص اپنی عزت نفس اس کو محسوس نہ کرے کہ میں لاچار تھا میں مددگار تھا میرا کوئی پوچھنی والا نہیں تھا تو اس لئے میں پناہ گاہ میں آ گیا اور آج کی اس ترقی افتہ دور میں بڑے الفاظیں ہمارے پاس ان معنی کو ادا کرنے کے لئے کہ جس سے لوگوں کی کفالت بھی ہو جائیں اور لوگوں کی عزت نفس بھی بہتر محسوس کریں اب آئیے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے اور قرآن میں جو ایک لفظ ہے نا ایاک نابدو و ایاک نستعین اور کہ تم ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس سے پہلے مالک یوم الدین کہ رب مالک ہے جزاؤ سزا کے دن کا اس لئے کہتے ہیں کہ آپ اگر دلوں کو بیدار کر دیں دلوں کو زندہ کر دیں پرسورت المجادرہ میں اللہ نے فرمایتا ہے جب تم تین ہوتے تو چوتھا میں ہوتا ہوں جب تم چار ہو تو پانچ ماں میں ہوتا ہوں پھر میں ہوتا ہوں پھر میں اس سے کم اور اس سے زیادہ تم کر لو مطلب کیا ہر وقت خدا تمہارے ساتھ ہیں رب کا خوف لیکن رب اپنے خوف نہیں پیدا کرنا چاہتا مخلوق میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے جببار کہار کا لفظ قرآن میں پانچ سات دفعہ سے زیادہ نہیں ہے اور لفظ رحمت مغفرت انعیت کرم یہ ہزاروں مرتبہ اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہے اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چھوٹی سے آیت میں رب العالمین نے دو دفعہ رحمان الرحیم کی بات کی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر دو دفعہ رحمان الرحیم کی بات کی ہے اور قرآن میں صرف دو لفظ ہیں جس پر رب نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے ایک یہ کہ وَمَا مِن دَاب بَطِن فِلَّا عَلَىٰ لَلَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر جو چل رہے ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ فرض کر لیا ہے اور دوسرا لفظ قرآن میں جو فرض رب نے کیا ہے وہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں سے رحمت ہی کر لی ہے لہذا اللہ سے خوف کا رشتہ نہیں اللہ سے پیار اور محبت کا رشتہ پیدا کرنا چاہیے اور یہ اسلام کی تعلیمات کا مقصد ہے خوف صلاحیتوں کو ڈیمج کر دیتا ہے اگر وہ حد سے بڑھ جائے اور شوق جو ہے محبت اور پیار کی بنیاد پر جو ارتکا ہوتا ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں ڈنڈا سوٹا سکولوں میں چلتا تھا کچھ کام ہو گیا جن علاقوں میں جن ملکوں میں جن ترقی آفتہ علاقوں میں تعلیم کے ساتھ مار کا کوئی تصور نہیں وہی لوگ ستاروں پر کمندر ڈال رہے ہیں وہی لوگ مریخ پر پہنچی ہیں اور وہی لوگ سوئی سے لے کر اوپن ہار سرجری تک ساری چیزیں وہی بنا رہے ہیں اور انہوں نے انسانیت کے منفیت کے لیے بے شمار چیزیں بنائی ہیں اس کی بنیاد صرف اور صرف خوف نہیں شوق ہے تعلیم کا اب میں اس کے ساتھ ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا آپ نے کہت پڑ گیا آپ کے دور میں آپ نے چور کی سزا کو موقوف کر دیا لوگ کہتے ہیں موتل موتل نہیں کوئی کر سکتا ہی کیونکہ یہ حدود اللہ ہے اس کو موقوف کر دیا تو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اسے موقوف کیوں کہا فرمایا کہ اس وقت کہتا ہے اور چوری کے اسباب موجود ہیں کوئی جتنا بھی اللہ سے پیار رکھتا ہو محبت رکھتا ہو وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کی وجہ سے شاید کوئی روٹی کوئی کھانے پینے کے چیز کسی سے اٹھا کے اس کو کھلا دے لہذا جو اپنے تڑپتے ہوئے بچے کے موں میں روٹی ڈالنے کے لیے کچھ اٹھا کے کھلائے گا عمر اس کو ہاتھ کاٹنی کے سزا نہیں دے گا پھر آپ دیکھئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں حضور کے صحابہ باقی ملید ہیں اور عمر حضور کے مراد ہیں راتوں کو گہش جو کیا کرتے تھے کس لیے کرتے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ عبادت کس نے کی ہے یا نہیں کی یہ پوچھنے کے لیے کہ روزے کس نے رکھے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی یہ پوچھنے کے لیے کہ فنا عبادت وہ میں کی یا نہیں کی نہیں ہے عبادت اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ آپ کی روح اور انر سلف جو ہے وہ ترقی کرتا ہے جب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں بے شک آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتے تھے صحابہ پوچھتے ہیں کہ سارے دنیا آرام سے سوئی ہوئی ہے صحابہ بھوکا مر گیا مر نہیں گیا یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سو گیا مرنا تو بڑی بات ہے سو گیا اور اس کی ایک رات گوخ میں پیاس میں گزر گئی تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا اور سعیدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز ہے یا آپ اندر گئے تو دیکھا کہ بچے بلک رہے ہیں اور ایک بڑی اممہ نے آگ پر پانی چڑھایا ہوگا ہنڈیاں چڑھائی ہوئے آپ نے پوچھا اممہ ان کو تم کھانا کیوں نہیں کھلاتی اس نے کہا کھانا ہے ہی نہیں میں نے تو یہ پانی کی ہنڈیاں آگ پر چلائی ہوئی تاکہ بچے مایوس نہ ہوں ان کو امید دینے کے لیے لیکن میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ان نے کہا کہ پھر عمر کو بتایا ہوتا آپ نے فرمایا عمر کو میں کیوں بتاؤں عمر حکم اران ہے اگر عمر اپنے ریایہ سے بے خبر ہے تو اسے چاہیے کہ حکومت چھوڑ دے نہیں تو عمر مجھ سے آکے پوچھے سید عمر فاروق بھاگتے گئے اور اپنے کندے پر آٹا رکھا اور رکھ کر آپ لائے اور روٹی پکائی خود آٹا گوندہ سالن پکایا اور کھلایا اور جب کھلایا تو وہ حسنے نہ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے تو بڑی اممہ کہنے گی عمر روتے کیوں اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم نے میرے بچوں کو کھانا کھلایا انہوں نے کہا کہ عمر سے تُو بڑی نراز ہے مجھ سے تو خوش ہے انہوں نے کہا تجھ سے خوش ہوں فرما چلو میرے صدقی عمر کو معاف کر دیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کو تعلیم آپ کرنی ہوگی آپ کو لوگوں کی کیفالت کرنی ہوگی ہاں اب رہی بات ایک پاکستان کے اس حالات میں پاکستان کو جس لوگوں نے گدشتہ ستر سال میں جو نقصان پہنچایا ان کا احتساب ہونا چاہیے کیا احتساب کی مثال ریاست مدینہ میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت کا کیس آیا اور حضرت عسامہ نے اس کی سفارش کی تو حضور تھوڑتے خفا ہوئے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا اگر آج اس فاطمہ مخزونی کی جگہ پر اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں قانون کو برابر رکھتے ہوئے اس کو بھی صدا دیتا موسیقی